رائدھانی لکھنو میں جام کی سمسیا کو لے کر لگاتار بیٹکو کا سلسلہ چل رہا ہے اگر بات کریں شاسن کے عالی عدیقاری تک اس مدے کو لے کر بیٹکے کر رہے ہیں لیکن اس کے باوجود اگر ہم حالات دیکھیں زمین پر تو وہ کافی ڈرانے والے ہیں آپ اس سمیہ دیکھ سکتے ہیں ہم موجود ہیں کیسرباق کا جو علاقہ ہے وہاں پر ریزیڈنسی کے سامنے اور یہی روڈ آگے بلنامپور اسپتال بھی جاتی ہے یہی روڈ آگے سیمو آفیس جاتی ہے کہ سرباق بسڈے جاتی ہے اور یہاں پر جام کے جو حالات ہیں وہ آپ صاف طور پر لیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے کچہری کے سامنے اور ریزیڈنسی کے بیچ میں یہ لائن سے بسے کھڑی ہوئی ہیں لوگ گھنٹوں سے یہاں پریشان ہو رہے ہیں جام کی سمسیا سے جوج رہے ہیں یہ حال تب ہے جبکہ خود لکھنو کے ڈی ایم پولیس کمیشنر ڈی سی پی ٹرافک کے سب لوگ بیٹھ کے کرنے لگاتار اور کچھ لوگوں سے باتشیت بھی ہم کریں گے جو یہاں پر جام میں پسے ہوئے ہیں ان تک ہم جائیں گے اور جانیں گے کہ آخر کون یہاں پر کبز کتنی دیر سے جوج رہا ہے پریشان ہو رہا ہے آپ دیکھیں یہاں پر یہ لائن سے بسے ہیں جو لگی ہوئی ہیں انتظار ہو رہا ہے لیکن کوئی بھی ان کو ہٹانے والا یہاں پر اگر ہم بات کریں ٹرافک پولیس کا ویکتی یا پولیس کرمی نہیں دیکھ رہا ہے اور جام کے جو حالات ہیں یہ آپ آگے کی طرف بھی دیکھ سکتے ہیں اور اسی طرح سے اگر آپ پیچھے کی طرف ہماری کیمرا سیوگی ہریوم دکھا رہے ہیں آپ دیکھیں گے تو یہاں بھی آپ دیکھیں کہ کس طرح سے پوری روڈ جو ہے کافی دیر سے بلوک پڑی ہوئی ہے چلتے ہیں کچھ لوگوں کے پاس آگے جو آٹو ہیں جو بس ہیں اس میں جو سواریاں ہیں ان لوگوں سے بھی ہم باتشیت کریں گے اپنے کیمرا سیوگی ہے یوم سے کہیں گے چلتے ہیں لوگوں کے پاس اور باتچیت کرتے ہیں کی آخر کتنی دیر سے وہ لوگ یہاں پر فچے ہوئے ہیں جو پول کھل کر سامنے آ رہی ہے پوری ویوستہ کی آخر جو بیٹھ کے لگاتار کی جا رہی ہیں ان کا نتیجہ کس طرح سے نکل کر سامنے آیا یہ لوگوں سے ہی جاننے کی کوشش کرتے ہیں یہاں پر آپ دیکھیں کچھ لوگ خود ہی جام چھوڑانے کی کوشش کر رہے ہیں ڈی کیا رہا ہے یہ بتائی کتی ہے رو گئی جام میں بھسے ایک دیڑھ گھنٹے سے اوپر ہو گیا دماغ خراب ہو گیا میں آپ کا نام سمریتی کیا ہے آپ کو ریسٹار آفیس دیر سے بھسے ایک گھنٹہ ہم ڈیلے ہو رہا ہے رکھ رہا ہے بہت زیادہ یہاں پہ تو لوگ ادھیکاری کے اتنے لگاتار ہم بیٹھ کے کر رہے ہیں جام آگے نہیں لگے گا لیکن یہاں کے حالات تو کچھ بہت زیادہ باکیل صاحب آپ بھی کچھ بتانا چاہتے ہیں آپ لوگ بھی آپ کی کام کرتے ہیں کاریال ہے تو پہلے اپنا نام بتا ہے آپ کی ہم سکلا کہنا چاہیں گے اس جام کی سمسیہ کو لیکن روزی رہتا ہے مدلہ یہاں سے ڈی ورچانہ لگ کریں ونوے ایک طرف کریں ایک طرف جائے ایک طرف دوسری طرف سے نکالیں بھائی اور یہاں سے لوگ overtake کر لیتے ہیں جسے ایک لائن جا رہی ہے ڈی ایم ساپ خود بیٹھ کے کر رہے ہیں پولیس کمیشنر ڈی سی پی ٹرافک لیکن نتیجہ تو سامنے جب تک ہم پبلک سویم نہیں ستھریں گے تب تک ادھیکاری ستھار نہیں پائیں گے ایک چیز کہیں گے گاڑیاں جو لائن سے لگی ہیں اس میں تمام ایسے بھی ہیں جو عدی وقتہوں کی ہیں ان سے بھی کچھ اپیل کریں گے بلکل پبلک سے تو یہی اپیل ہے کہ بھائی ایک لائن سے چلیے جو ٹرافک کے رول سے ان سے چلیے اگر ٹرافک کے نیموں کا ہم پالن کرتے ہیں تو جام لگنے کا کوئی پرسنی نہیں ہے تو آگے اسپتال ہے کوئی بیمارہ ہے وہ پہنچی نہیں پہنے یہ پروبلم ہے یہ تو میں ابھی گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا اور جام کیجئے چلائیں کہ یہاں ہے تو ایمبولینس والے کیلئے پروبلم ہو جائے گی کیا گاڑی سے اتر کے پیدل جانے پر جی 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 ہماری گاڑی پیچھے لگا دیئے آپ حالات دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جو وکیل کارلتیاں پر وہ خود اس سمسیاں سے کس طرح سے جوج رہے ہیں اپنی سمسیاں کو بتا رہے ہیں اور آپ دیکھیں دور تک جہاں بھی آپ کی نظر جائے گی صرف یہ جام آپ کو نظر آئے گا ایسے میں اگر کوئی پیشنٹ ہو جس کو اسپطال پہنچنا ہو تو اس کے لئے کس طرح کی سمسیاں ہے تمام لوگ الگ الگ کام سے جا رہے ہیں آٹو میں جو لوگ تم نے باتشیت کرائی ایک ایک ڈیڈڈڈ گھنٹے سے وہ اس جام میں فسے ہوئے اور کتنی دیر میں چھوٹیں گے یہ وہ بھی ابھی نہیں جانتے کیمرہ سے ہوگی حریوم کے ساتھ چلی شروع رہا اے بی پی گنگا لکھنا ہوگا اے بی پی گنگا خبر آپ کی زبا آپ کی